یہ بات تب کی ہے جب میں یعنی وکی اور میرا دوست مہیش ہم دونوں اپنے دوست ونوت کی شادی میں اس کے گاؤں جا رہے تھے ونوت ہم دونوں کا کالج فرنڈ تھا اور جہاں اس کا گاؤں تھا وہاں نہ تو کبھی میں گیا تھا اور نہ ہی مہیش کبھی گیا تھا پھر بھی میں نے اور مہیش نے سوچ لیا تھا کہ اپنے دوست ونوت کی شادی میں ضرور جانا ہے اسی لیے ہم نے ونوت سے فون پر ہی اس کے گاؤں کا پورا ایڈریس لے لیا تھا اس کا گاؤں گڑھوال کے پہاڑوں میں تھا اسی لیے ہم وہاں بس سے جا رہے تھے سفر پورا ہونے کے بعد اس بس نے ہمیں ایک بس سٹاپ پہ اتارا پر ہمیں بس نے جب وہاں اتارا تب تک کافی اندھیرہ ہو گیا تھا رات کے لگ بھگ آٹھ یا نو بج رہے ہوں گے اندھیرہ تک تو ٹھیک تھا پر ہم نے جیسے ہی اس بس سٹاپ میں ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں وہاں آس پاس کوئی بھی گاڑی یا کوئی بھی انسان نہیں دیکھ رہا تھا لیکن ہمیں ونوت نے تو بتایا تھا کہ ہمیں اس بس سٹاپ پر کوئی نہ کوئی ٹیکسی وہاں مل جائے گی پر ٹیکسی تو دور کی بات تھی یہاں تو کوئی انسان بھی نہیں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر ٹیکسی کے انتظار کرنے کے بعد میں نے محیش سے کہا ارے یار یہاں تو کوئی نہیں دیکھ رہا تو ذرا ونوت کو فون لگا میری بات سن کر محیش نے ترنت ونوت کو فون لگایا پر اس کا فون سوچ آف جا رہا تھا اس کے تین چار بار کوشش کرنے پر بھی ونوت کا فون نہیں لگ رہا تھا جس پر محیش مجھ سے بولا ابے بھائی ونوت کا فون تو سوچ آف جا رہا ہے اب کیا کریں ونوت کے علاوہ اور کسی کا نمبر بھی تو نہیں ہے محیش کی بات سن کر میں نے کہا چلیار تھوڑا آگے چل کر دیکھتے ہیں کیا پتہ کوئی ٹیکسی یا کوئی آدمی مل جائے جو ہمیں ونوت کے گاؤں کا راستہ بتا دے میرے اتنا بولنے کے بعد ہم دونوں پیدل ہی بس سٹاپ سے آگے کی طرف جانے لگے ہم دونوں پیدل چلتے چلتے لگ بھگ ایک کلومیٹر تک آگے نکل گئے تھے پر ہمیں ابھی تک وہاں کوئی بھی انسان نہیں دکھائی دیا تھا ہم تھوڑا اور آگے ہی گئے ہوں گے کی تب ہی ہم نے دیکھا ہمارے آگے سے ایک خچر والا چلا آ رہا تھا اور اس کے پاس آتے ہی میں نے اس خچر والے سے کہا ارے بھئیہ یہ کنچنپور کہاں ہے میری بات سن کر وہ خچر والا رکا اور بولا کنچنپور نام تو سنا ہوا ہے اس نے تھوڑی دیر سوچا پھر بتایا کہ یہاں سے سیدھا جاؤگے تو لگ بھگ پندرہ کلومیٹر دور پر پڑے گا اس کی بات ختم ہوتی ہی مہش نے کہا ارے بھئیہ یہاں اس پاس کوئی ٹیکسی ویکسی مل جائے گی کیا پھر اس خچر والے نے کہا وہ ایک کلومیٹر پیچھے جو بس سٹاپ ہے نا وہاں کیا پتہ مل جائے اس پر ہم نے اسے بتایا کہ ہم وہی سے آ رہے ہیں اور وہاں کافی دیر انتظار کرنے پر بھی کوئی ٹیکسی نہیں ملی جس پر اس خچر والے کا کہنا تھا کہ اب تو صبح ہی ہمیں کوئی ٹیکسی مل پائے گی کیونکہ اندھیرہ کافی ہو گیا ہے اس کی بات سن کر ہم نے اس سے پوچھا کہ یہاں آس پاس کوئی ہوتل نہیں ہے تو اس نے بتایا کہ یہاں ہوتل تو ہے پر وہ ہوتل ٹیک نہیں ہے رکھنے کے لیے ہمارے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہوتل بھوتیا ہے اور وہاں عجیب چیزیں ہوتی ہیں جس وجہ سے وہاں کوئی نہیں جاتا اس کی بات سن کر محیش ہسنے لگا اور ہستے ہوئے بولا ابے یار بھائی تو بھی کہاں ان بھوتوں کی بات کر رہا ہے یہ بھوت بھوت کچھ نہیں ہوتے اور وکی میں نے تیرے سے کہا تھا نا کہ گاؤں میں کوئی نہ کوئی بھوتوں کی بات ضرور کرے گا محیش کی بات سن کر اس خچر والے نے کہا ارے بھائیہ میرا کان تھا آپ کو بتانا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہاں یہ دوسری بات ہے کہ آپ کو اس پر وشواس ہے یا نہیں پھر میں نے کہا ارے بھائیہ اس کا ایسا مطلب نہیں تھا یہ تو مزاک کر رہا تھا ویسے آپ نے کہاں بتایا تھا وہ ہوتل پھر اس خچر والے نے کہا وہ یہاں سے سیدھا آگے جاؤ گے تو تھوڑا ہی آگے آپ کو وہ ہوتل دکھ جائے گا اس کے بعد اس خچر والے کے بتایا نسار میں اور محیش اس ہوتل کی طرف چل دئیے ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ تب ہی ہمیں وہ ہوتل بھی مل گیا جس کے بارے میں خچر والے نے بتایا تھا اور ہم جیسے ہی وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہوتل دیکھنے میں کافی پرانا لگ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں سچ میں کوئی نہیں آتا ہوگا میں نے محیش سے کہا بھائی یہ تو سچ میں ہانٹڈ لگ رہا ہے جس پر محیش نے کہا کہ بھائی تو بھی کہاں اس خچر والوں کی باتوں میں آ رہا ہے اس کے بعد ہم دونوں جیسے ہی اس ہوتل کے اندر گئے تو جو ہم نے دیکھا اسے دیکھ کر ہم دونوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ ہوتل اندر سے بھی کافی گندہ اور پرانا تھا اور اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس ہوتل میں کئی دنوں سے صفائی نہیں ہوئی ہو میں اور محیش یہی سوچ رہے تھے کہ آخر کوئی اس میں کیسے رہ سکتا ہے کیونکہ اس ہوتل کے اندر سے ایک عجیب طرح کی بدبوب بھی آ رہی تھی ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے پر وہاں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا وہاں ایک عجیب طرح کی شانتی تھی جو مجھے کہیں نہ کہیں چبھ رہی تھی تب ہی محیش نے مجھ سے کہا وکی یہ ہوتل ہے یا کبار کھانا چلے یار باہر کوئی دوسرا ہوتل روڑتے ہیں اس کے بعد میں نے اس سے کہا ابے بھائی اتنی مشکل سے تو یہ ہوتل ملا ہے نہیں تو یہاں ہوتل تو دور کی بات ہے آس پاس کوئی گھر بھی نہیں دکھ رہا ہم دونوں یہی سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی ہمارے پیچھے سے ایک آواز آئی ہاں جی سر میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی آواز سن کر ہم نے ترنت پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہمارے پیچھے 35 یا 40 سال کا ایک آدمی کھڑا ہوا تھا اور اس کی کپڑے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہوتل کے آپ مینجر ہوگا اس کے بعد وہ آدمی ہمارے پاس چل کے آیا اور بولا بولیے سر میں آپ کی کیسے مدد کر سکتا ہوں جس پر میں نے کہا بھائیہ کوئی روم کھالی ہوگا کیا میری بات ختم ہوتے ہی مہش نے میرے کانوں میں کہا ابے بھائی اس میں سارے ہی روم کھالی ہوں گے اس کے بعد اس ہوتل کے مینجر نے کہا ہاں مل جائے گا اور پھر ترنت وہ آدمی ہمیں گمرے تک لے گیا ہم گمرے میں جا کر سیدھا لیٹ گئے کیونکہ ہم دونوں کافی تھک چکے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں ہماری آنکھ بھی لگ گئی تھی پھر کافی دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا مہش بستر پر اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا تب ہی میں نے مہش سے کہا کیا ہوا بھائی تجھے نیند نہیں آتا ہی کیا مہش نے میری طرف دیکھا اور کہا بھائی دھیان سے سن شاید کوئی ٹوائلٹ کے اندر ہے مہش کی بات سن کر میں بھی سننے کی کوشش کرنے لگا تو مجھے بھی ایسا لگنے لگا کہ جیسے کوئی ٹوائلٹ کے اندر ہو اور دھیان سے سننے پر ٹوائلٹ کے اندر سے کسی کی گنگنانے کی آواز آ رہی تھی آواز سن کر میں اور مہش ہم دونوں اٹھ کر اپنے بستر پر ہی بیٹھے تھے کی تب ہی کی تب ہی ایسا لگا جیسے کسی نے باتھروم کا دروازہ اندر سے ہلکا سا کھولا ہم دونوں اپنی نظر دروازے پر گڑائے بیٹھے تھے پر تب ہی باتھروم کا پورا دروازہ کھولا اور جو میں نے دیکھا اس کے بعد میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور میرے دل کی دھڑکن اپنی دگنی رفتار سے ایسے چلنے لگی جیسے میرا دل ابھی چھاتی پھار کر باہر آ جائے گا میں نے دیکھا باتھروم کے اندر سے مہش اپنا مو پوچھتے ہوئے باہر نکلا اور جیسے ہی اس نے اپنے مو سے ٹوول ہٹایا تو اس کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ میرے بگل میں بھی ایک مہش بیٹھا ہوا تھا اور جو مہش میرے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اس کی بھی حالت خراب ہو رکھی تھی پر ان دونوں سے زیادہ حالت تو میری خراب ہو رکھی تھی کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان دونوں میں سے اصلی مہش کون سا ہے تب ہی باتھروم کے دروازے کے پاس کھڑے مہش نے کہا ابے وکی جلدی اٹھ وہاں سے وہ پتا نہیں کون ہے اس کی بات ختم ہوتے ہی اس سے پہلے جو مہش میرے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا نہیں وکی وہ پتا نہیں کون ہے میں تو کب سے تیرے ساتھ ہوں پھر جو باتھروم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے کہا یار بھائی تو جب سو رہا تھا میں تب ہی ٹوائلٹ گیا تھا پر جب وہاں سے واپس آیا تو پتا نہیں یہ کون کہاں سے تیرے بگل میں آ کر بیٹھ گیا میں ان دونوں کی بات بڑے ہی دھیان سے سن رہا تھا پر میں یہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان دونوں میں اصلی مہش کون ہے تب ہی مجھے یاد آیا کہ مہش کے سیدھے ہاتھ میں ایک نشان ہے اسی لیے میں نے کہا تم دونوں میں سے جو بھی اصلی مہش ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کی باجو اوپر کر کے مجھے دکھاؤ پھر اس کے بعد جو مہش باتھروم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے ترنت اپنے سیدھے ہاتھ کی باجو اوپر کری اور کہا دیکھ بھائی میں نے جیسے ہی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اس کے ہاتھ پر وہ نشان تھا جس کے بارے میں میں سوچ رہا تھا پر تب ہی جو مہش میری بگل میں بیٹھا ہوا تھا اس مہش نے بھی ترنت اپنے سیدھے ہاتھ کی باجو اوپر کری اور کہا بھائیے دیکھ تو یہی نشان دیکھنا چاہتا ہے نا میں نے جیسے ہی اپنے بگل والے مہش کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرا دماغ پورا خراب ہو گیا تھا کیونکہ ان دونوں مہش کے ہاتھ میں بلکل ویسا ہی نشان تھا جس نشان کے بارے میں میں اب تک سوچ رہا تھا اور ساتھ ہی مجھے اب یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کی میں اب کیا کروں اور میں ان دونوں میں سے کس پر وشواس کروں اور کس پر نہ کروں اور میں وہاں سے بھاگ بھی تو نہیں سکتا تھا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک میرا دوست مہش تھا پر یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کی اصلی مہش کون ہے میں وہاں بیٹھے بیٹھے یہی سب سوچ رہا تھا کہ تب ہی جو مہش باثروم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اس نے مجھ سے کہا ابے وکی زیادہ سوچ مت اور اٹھ جلدی وہاں سے کیونکہ یہاں آتے سمیں اس خچر والے نے بھی ہمیں بتایا تھا کہ یہ ہوتل بھوتیا ہے پر ہم دونوں نے اس کی بات نہیں مانی اور یہاں آ کر اس مصیبت میں پھس گئے اس مہش کی بات ختم ہوتی ہی اس سے پہلے ہی جو مہش میرے بگل میں بیٹھا تھا اس نے کہا وکی مجھے تو لگتا ہے یہی وہ بھوت ہے جس کی وہ خچر والا بات کر رہا تھا یہ سب سن کر میں اور زیادہ خبرہ گیا تھا کیونکہ ان دونوں میں سے ایک تو مہش تھا اور دوسرا اس ہوتل کا بھوت میں یہی سب سوچ رہا تھا کہ تب ہی جو مہش باثروم کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اس نے کہا وکی جو تیری بگل میں بیٹھا ہے اس سے پوچھ کی تجھے گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں اس مہش نے جیسے ہی یہ کہا تب ہی جو مہش میرے بگل میں بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا وکی اس کی بات مت سن یہ تجھے پھالتو کی باتوں میں پھسا رہا ہے مجھے شاید اب سمجھ میں آنے لگا تھا کہ ان میں سے اصلی مہش کون ہے پر تب ہی جو مہش باثروم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے کہا وکی باتوں میں تو یہ پھسا رہا ہے اس سے پوچھ ابھی فیصلہ ہو جائے گا کون ہے اصلی اور کون ہے نکلی مہش کی بات اب مجھے سمجھ تو آ گئی تھی پر میں یہی سوچ رہا تھا کہ ایک دم سے پوچھنا بھی صحیح نہیں ہوگا کیونکہ جو مہش کا روپ لے سکتا ہے وہ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہے پر تب ہی جو میرے بگل میں مہش بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ابے وکی اٹھ اور چل جلدی میرے ساتھ ہمارا یہاں رکنا صحیح نہیں ہے پھر میں نے اپنی چپی توڑتے ہوئے کہا مہش تو بتا دینا کہ مجھے گھر میں کس نام سے بلاتے ہیں پر جو مہش میرے بگل میں بیٹھا تھا اس نے پہلے تو کچھ نہیں کہا پر تھوڑی دیر میں اس نے کہا ابے وکی تو مجھ پر شک کر رہا ہے کیا جس پر میں نے کہا نہ بھائی شک نہیں کر رہا پر تو بتانا پھر میں بلکل شک نہیں کروں گا پھر میری بات ختم ہوتی ہی جو مہش باتھروم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس نے کہا دیکھا وکی اسے پتا ہی نہیں ہے تو یہ تجھے کیا بتائے گا اب اٹھ جلدی وہاں سے پھر اس دوسرے مہش نے کہا نہ بھائی مجھے پتا ہے پر ابھی یاد نہیں آ رہا پر بھائی میں ہی مہش ہوں اٹھ اور چل میرے ساتھ اس کے اتنا کہتی ہی میں ترنت اپنے بستر سے اترا اور بھاگتا ہوا اس مہش کے پاس گیا جو باتھروم کے دروازے کے پاس کھڑا ہوا تھا اس کے بعد ہم دونوں ترنت بھاگتے ہوئے اس کمرے سے نکل کر سیدھا ہوتل سے باہر جانے لگے پر وہ دوسرا والا مہش بھی اٹھ کر ہماری پیچھے آنے لگا اور پیچھے سے ہی آواز لگاتے ہوئے بول رہا تھا ابے وکی رکھ میں ہی اصلی مہش ہوں تو گلتی کر رہا ہے پر ہم دونوں اس کی آواز کو انسنا کرتے ہوئے بھاگے جا رہے تھے اور بھاگتے بھاگتے سیدھا ہم ہوتل کے دروازے تک پہنچے تو ہم نے جیسے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کری تو پتا چلا کہ کسی نے دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا پر تب ہی ہم سے اس دوسرے مہش نے کہا وکی تو مجھے اکیلا ہی چھوڑ کر جا رہا ہے میری بات کا یقین کر اور آجا میرے ساتھ مجھے یہاں سے باہر جانے کا دوسرا راستہ پتا ہے اور ویسے بھی یہ تجھے نہیں بچا پائے گا بس میں ہی تجھے یہاں سے نکال سکتا ہوں کیونکہ میں ہی اصلی مہش ہوں وہ لگاتار مجھے اپنے پاس بولا رہا تھا پر تب ہی میرے ساتھ والے مہش نے کہا وکی وہ دیکھ کھڑکی اسے ہی توڑ کر باہر نکلتے ہیں اس کے بعد ہم دونوں ترنت کھڑکی کے پاس گئے اور پاس میں ہی رکھی کڑسی اٹھا کر کھڑکی میں پھیک کر ماری جس سے وہ کھڑکی ترنت ٹوٹ گئی اور دوسرا والا مہش اندر ہی رہ گیا میں اور مہش ہم دونوں پیدل ہی ونود کے گھر کی طرف گئے اور جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے ساری بات ونود اور اس کے پریوار والوں کو بتائی تو ونود کے پتا جی نے ہمیں بتایا کہ اگر میں گلتی سے بھی اس دوسرے والے مہش پر وشواس کر لیتا تو ہم دونوں مارے جاتے کیونکہ اس ہوتل میں جو بھوت ہے وہ ایک بہروپیہ ہے جو پہلے اپنے اوپر وشواس کراتا ہے اور پھر اس کے بعد جان لے لیتا ہے